ہائی ویلکم بیک گائز تو آج ہم کھیڑ رہے ہیں فورس آف وارشپ اس میں ہم نے شپس کے تھوڑ اٹیک کرنا ہے اور انیوی کی شپس کو ختم کرنا ہے تو دیکھتے ہیں ہم کتنی شپس کو ختم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم کو اپٹرول کرتے ہیں کافی انڈرسٹنگ گیم لگ رہی ہے آئی ہوپ آپ بھی انجوائی کریں گے تو چلتے ہیں گیم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا حالات ہیں گیم میں ہو اچھا جی یہ میں نے دیا ویس لیکٹیو فرسٹ شپ اچھا جی ہم نے تین شپس میں سے کوئی شپس ایک شپ میں چوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم شپ ایک چوز کی ہے اور ہمیں بیٹل سٹارٹ کر دی ہے دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہمیں ملتا ہے دیکھنے کو کافی انٹرسٹنگ گاگ رہی ہے گیم آئی میں بھی فرسٹ ٹائم کھیل رہا ہوں تو آئی ہوپ آپ بھی انجوائی کریں گے اور میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اچھا جی ہمیں کچھ چیزیں دیئے ہیں تو دنیا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں سب یہ کیسے ہنڈل ہوگا اچھا جی یہ بیو ہے یہ فرنٹ سپیڈ کی ہے اچھا جی ہمیں اس کے طرح آگے کی طرف جا سکتے ہیں جیسے کار میں ریس والا ہوتا ہے اچھا اور یہ ساتھ میں لیفٹ رائٹ کے ہیں اچھا جی یہ لیفٹ رائٹ اور سارے میں آئی تھے ایک انیمال کی شپ سارے میں اور ساتھ ہمیارے کچھ ہمارے دوست دنیا ہے اچھا جی ایک شپ کو تو ہم نے اٹیک کر بھی دیا اسے راکٹ لانچر میں زائل ہم نے پھینک ہے وہ کافی رہی سے مزائل اٹیک کر سکتا ہے تو اب ہمارے پاس بولٹس ہیں ہمارے پاس وار ڈانز ہیں تو اس کے ثروح میں انیمی کی شپس کو ختم کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کر سکتے ہیں اچھا جی ابھی ہم کولیپس ہونے والے تھے یہ ایک چو ٹاؤن آئی ہے اس کے ساتھ میرے ٹائٹ ایک ہونے والا تھا تو اب ہم بچیں ہیں تو ساتھ میں انیمی کی شپس کافی پاس آگئی ہیں تو ان کو بھی ختم کرنا ہے ایک شپ کو تو ہمیں ختم کر دیا گیا ہے اب نیسٹ شپ کی طرف چلتے ہیں ہمارے دوست بھی ہیں کافی وہ بھی ہماری ہلپ کر رہے ہیں تو وہ بھی شپس کو ختم کر رہے ہیں انیمی کی تو ابھی ہمارے پاس اور بھی ہے ہاں ایمی کی شپس ہیں ابھی وہ کافی آرہے ہیں انیمی تو ہونے کافی سٹرون اپڑے گا اور ہمیں اٹیک بھی خرابدے گا اچھا جی ہاں ہاں کہ کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو ایک شپ اور ختم ہوگی ہے بس آئی تینک ایک اور ہاں یہ ختم ہوگی ایک شپ اور ختم ہوگی ہے اب ایک میرے خان آئی تینک ایک رہ گئے وہ تھوڑی سے دور ہے تو میں نے تھوڑا سا اپنے سٹیٹسی چیز کی ہے کہ اپنی شپ کو تھوڑا سا پیچھے کی ہے تاکہ ہم ڈریکٹلی اس کے اٹیک کے سامنے نہ آئیں تو اب ہم آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو ابھی اس سے کنٹرول بھی ہمیں ساتھ ساتھ سیکھنے کیونکہ ابھی میں نہیں ہوں اس گیم میں تو آئی ڈیے نہیں ہو رہا اچھے سے تو دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے ابھی ہاں صحیح چل رہا ہے صاحب میرے خیال میں ابھی ہمیں کچھ چیزیں اور کنٹرول کرنے کی ضرور پڑے گی ہمیں کیونکہ ابھی ہمیں ایک اینیمی کی شپ رہتی ہے اس کو ختم کرنا تو وہ کافی دھمر ہوتی جا رہی ہے تو آئی تینک اب مجھے تھوڑا فاسٹ لے اس کے پاس جانا ہوگا پھر اس پر اٹیک کریں گے کیونکہ ہمارے ہماری رینج میں جب آئی جی ہاں اب رینج میں آگئی ہے اس کے اوپر ایک راکٹ فائر کیا ہے اور اس کی کافی ہلتھ ختم ہوگی ہے اور آئی تینک کو ختم ہوگی ہے اور ہمیں جی تھی ہے پس پلیوی تو ہم جو دیکھتے ہیں کہ نیکس پلیوی میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا مشکل تھا مشکل اس طرح سے تھا کہ ابھی ہم نو نہیں تھے تو زیادہ سمجھنا یہا رہی تھی کہ کیسے کھیلنا تو اب نیکس پلیوی میں آئی تھے ہم ایزو میں کھیل سکیں گے کیونکہ اب میں چیزوں کا کافی آئیڈیا ہو گیا تو ہم اس کے ثرو کھیلیں گے تارگٹ اس بین کیپٹن ریلوڈنگ 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 انیمی ایلمینیشن کنفرمد تارگٹ اس بین کیپٹر کمینڈر ریلوڈنگ ہمارے پاس لیمیٹریٹ سے مدلگ سٹارک ہے مزائیوز کا اور گانجر زیادہ کا ہمیں اس کے ثرو ایلی کی شپس کو کنٹرل کرنا ہے تو ہمارے بیس کو بھی کیپٹر کر سکتے ہیں مگر ابھی ایک شپوں اٹاک کر رہی ہے اس کے اپرے اٹاک کرنا ہے ہمیں ہمیں ابھی ریپس راکٹ لانچر میں ہمیں اس کو پہلے فار کرتا ہے دو شپس کے تپھی ایلی کی وہ ایک ساتھ میں اٹاک کر رہے ہیں تو ابھی ان کو ختم کریں گے تو یہ جہاں چھوٹے گی ابھی ایک تو ختم نہ لے اس پہ ایک رہ جائے گی ایک ختم ہوگی اب دوسری پہ اٹاک کرتے ہیں مینے ساتھ ہاں ٹکرانے والے تھے ابھی مگر بچت ہوگی ہے میں نے اپنی شپ کو تھوڑا سا موگیں فارورڈ کیا تو اب دیکھتے ہیں کیا اسے کہے اٹاک ہاں بس ٹھیک چل رہا ہے ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے اور ہم کمٹر کر سکتے ہیں یہ بھی کافی اس کی حلد ختم ہونے ملی ہے ہمارے چیز یہ بھی ختم ہونے اب ہمارے پاس رہ گئے تین اینیمی شپس رہ گئے ہیں تو اب اس کے اوپر ہمیں اٹاک کرنا ہے تو چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں بھی کیسے ہم اس کو ختم کریں گے ابھی دیکھتے ہیں ایک ساتھ ہر گئے تھے تو کافی ایدہ مشکل ہو گئی تھی تو آئی تھی مجھے تھوڑا سا سیفل پلے کرنے چاہے کیونکہ میں کافی اوپن ایریا میں آکے کھیل رہا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے کافی مشکل ہوئی ہے تو اب میں ایکسٹر دیکھتے ہیں کہ وہ شپ ہے سامنے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے جیسی وہ رنگوں ہیں کہ ہم اس کے اوپر اٹاک کر دیں گے تو چلو بھائی چلو تو تو بھی دور رکھتی جا رہی ہے ہم سے تو ہائیں چاروں کو جلدی 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 ہم اس کے پاس تنچیں تو اس کے اوپر اٹاک کریں اب رنج میں آگئے ہماری ہم نے اس کے اوپر اٹاک شروع کر دیا ہے تو بھی آگے سے اٹاک کر سکتی ہے اس لیے ہمیں جلدی جلدی اپنے مشین گانک کے ثروب اس کو ختم کرنا ہے بھائی اس میں روکٹ لانچن ہے اگر وہ ہوتا تو اس کے ثروب جلدی ختم ہو جاتی ہے ہم یہ اپر اٹاک کرنے پڑے گی گیم تھوڑی تھوڑی ساتھ میں اس کی لوڑی ہے تو دیکھتے ہیں بھائی ساتھ میں ہوں یہ دیکھو یہ دیکھیں ایک ہم نے ایک اور بھائی ختم کر دیا دشمن کی اب رہ گیاں دو بھائی اچھا یہ دشمن کا وہ ایریا ہے ریڈ ریڈ سال ان کی بیس ہے اچھا یہ تو دوست ہے ہمارا میک سمجھے تو اب نیکس چلتے ہیں اب دوسرے دوسری بورت کے پاس ہم ابھی دوستوں نے ختم کر دی تھی دوسری بورت تو ہم یہ لیبل بھی جیت گئے ہیں تو چلتے ہیں نیکس لیبل کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا اس میں کافی ہمارے یہ دوست ہیں یہ ہمارا ایریا ہے بیس کیمپ ہے ہمارا اور اب بھی ہم نے اپنے بیس کیمپ سے سٹارٹ کیا ہے اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لاسٹ لیبل میں پہ تھوڑی سے مشکل ہوئی تھی تو اب دیکھیں انیمی بورٹس آ رہے ہیں یہ دیکھیں ریڈ ریڈ جو لائن آ رہے ہیں یہ انیمی بورٹس ہیں یہ تو ہمارا دوست ہے وہ انیمی بورٹس ہیں تو ابھی چلتے ہیں ہمارا دیکھیں گیم کی طرح نیکس دیکھیں اس کا ہو سکتا ہے ابھی دیکھیں صحیح چل رہا ہے ابھی تھوڑی سے وہ انیم بورٹس تھوڑا سے دور ہیں وہ جیسے ہی پاس آ کے اٹیک کریں گے تو ہم اس کے اوپر بھی اٹیک کریں گے اس ٹائم ہمارے پاس راک ایک نظائر بھی ہے اور مشین بن بھی ہے تو یہ ابھی کافی تین اس سائیڈ پہ ہیں اور تین اس سائیڈ پہ ہیں تو ابھی ہمیں اس کو خطف کرنا ہے وہ اٹیک کر دیا ہمارا دوست اس میں تو میں اپنی تھوڑی سی جو شیپ ہے اس کو سیفلی لے کے جا رہا ہوں ایسے ہی اوپن ایریا میں نے لے کے جا رہا کہ اٹیک دونوں سائیڈوں سے اٹیک ہو جائے تو ابھی چلتے ہیں تھوڑا سا آگے اور اینی می کی بوٹ کو کرتے ہیں خطا ہی چلو بھائی چلو چلو اچھنا بھائی آگے ہمیں اینی می کی رہے میں یہ بوٹ ہے اٹیک کر دیا ہمیں اٹیک کرو روڑی اٹیک کرو واکٹ لانچر واکٹ لانچر واکٹ لانچر یہ چیز ہاں بس تھوڑی سی ہلتھ رہ گئی اس کے ابھی تھوڑی سی ہلتھ رہ گئی ہے یہ بھی ختم ہوگی اچھا ہونے تو بھی اٹیک ہو گیا اس لیے دوستیں زیادہ آگے نہیں نکلا تھا یہ ختم ہو گئی یہ دوست نے اٹیک کیا ادھے سے راکٹ لانچر اس میں ظاہر پھینکیا جس کی ویسے وہ ختم ہو گئی ہے ہم نے بھی کافی ہلتھ اسی ختم کر دی گئی ابھی باقی ان کی رہتی ہیں فائیو بوٹس رہتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ہم نے بھی ہمیں سا 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 ہوگے چگنا پڑے گا کیونکہ بھی کافی مشکل ہو سکتی ہے تو اب بھی دیکھتے ہیں آب گے کیا ہے وہ وہ ہمیں اس کے پاس اچھا جانتے ہیں ہم نے اس کے پر مزائل اٹیک کیا یہ دیکھو مشینہ بھی بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہماری اچھا جانتے ہیں اٹیک کر رہے ہیں اس سے پہلے تو وہ ہمیں سکتنے کریں ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں یہ چیز ہے یہ تو ختم ہو کہ دوستہ بھی اٹاک کر دیا ہے ہمارے کافی قریب آرہی ہے اور اٹاک بھی کر دیا ہے ہمارے کافی نسلہ کیا اس نے اگر ہم اس کے اوپر ٹائم بھی اٹاک کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں یہ دور باز گھنگیں دونی سائیڈوں سے اٹاک ہوں رہے تھے ہمارے در اینج میں ایک تو ہے دو دونے دونوں گانے مشین گان سے اٹاک کرتے ہیں اس کے پر دکھیں دو راکڑوں سے جانت کو آیا ہے ٹائم دے گا تو تو اس کے اوپر مشین گان سے اسے اٹھیک پڑھیں ایک اور ب마لے ہمیں ایک ریک بہت سے اٹھیک کرتے ہیں تو یہ دیکھار اٹھیک شاید راپربیں نمہ دون فیرے ہ voters واقع سیک عنگی اسر بار اور اٹھیک لزیت کرتے ہیں اچھا بچ میںzone لگا شائٹ مدر اٹھیک دو What your property بارش الرائبل و یا سمیتس قدر بارش��ل یا وسنوٹ اچھ molecules اسی بارشca Nintendo و امر کر آگیا اچھ بائی آرش布 کرپڑھائے دفعے ڈیو کی سقی؟ اگر آپ کو گیر پسندے ہوگی اگر کے لئے اتنا ہے نیکس ٹائم ملیں گے ایک نئے بین کے ساتھ تھانکیو سو مچ اللہ حافظ